احسان آدھیتا ہی ہیں جو اونسا رکھتا ہے محبت رکھتا ہے محبت نہیں تو کچھ بھی کائنات اچھا البتہ اوکیری محبت ہے جس محبت دی دنیاد تے قیامت قائم نہیں تھی رہی تے جہان موجود ہے اوکیری محبت دی تار اتھو نکل دی ہے تے پہنچ دی ہے کتھے جب تک یہ تار باقی ہے اس وقت تک کائنات ویچ قیامت قائم نہیں ہو سکتا اس واسطے اللہ دے ہر رسول نے جو انداز اختیار کیتا ہے ادھے تلے مقصد ہائی محبت مقصد ہے کہ احب اللہ حب اللہ احب اللہ لوگوں اس سارے کم تا پیدا ہو سکتن جی دل چھ محبت ہوئے کہیں دی اگر مالک دی محبت نہیں تو نا عبادت ہے نا ولایت ہے نا اطاعت ہے نا ریاست ہے نا شدت ہے نا حجت ہے نا سنت ہے نا محنت ہے نا جلوت ہے نا طلاقت ہے نا تلاوت ہے نا ولایت ہے نا رسالت ہے نا امانت ہے نا جہانت ہے نا جبانت ہے نا جنامت ہے نا عذابت ہے نا نظابت ہے یا نظمت ہے یا حدت ہے نا جدت ہے نا جلال ہے نا مکان ہے نا انسان ہے نا جہان ہے نا بہشت ہے نا جنان ہے ہر چیز دا تقدس اگر کسے ترد اتے تے کسے مدار تے لپیتے ہویا یا تے اسے محبت نہ لے لہذا لوگوں چھوٹے یا بڑے ہو اپنی محبت نو بے لگامہ نہ چھوڑو اپنی محبت دیاں دھاریاں پیدا کرو تو اس پروردی گار دے دربار دے اندر جس نے اپنے واسطے توڑے وجود دچ دل دا نہان خانہ پیدا کیتا اوہ 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 گلد تھوڑی جی نوی آگئی ہے کہ بازے ساتھ ہی تا وقت پچھیا دیر یار ہر جارے نمے نمے مسئلے اٹھائی رکھے تھے کہ کرائے قرآن پاک جلے متعلہ کریندہ ہے تو ملوم ہوندہ ہے اے سمندر مکان علا اے ختم نہیں دینا زور کلکہ زور کلکہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اس واسطے ہر پیغمبر نے سب تو پہلا آواز جڑا شروع کیتا ہے اس ویچوی محبت بھوٹے آنو ملایا ہے اس ویچوی محبت تیٹھٹی سنگت نو وط جوڑے آئے تھا اس ویچوی محبت میاں بیوی دا تقدس تا محبت بھینڈ بھرا دا تعلق تا محبت ماں دھی دا رشتہ تا محبت باپ بیٹے دا تعلق تا محبت امیر تے غریب دا تعلق تا محبت ریایہ تے حکومت دا تعلق تا محبت نبی تے اور امت دا تعلق تا محبت محبت نہیں تا نبوت بھی نہیں محبت نہیں تو عبادت بھی نہیں محبت نہیں تو عذابت بھی نہیں محبت نہیں تو جہان بھی نہیں محبت نہیں تو قلب بھی نہیں محبت نہیں تو انسان بھی نہیں محبت نہیں تا اللہ دی بہشتو جران بھی نہیں البتہ تھوڑا جہاں تکلیف کر کے سمجھنا پہنڈائے میں بھی برخواست کرنا اپنے اللہ دے دربار جتے تُساگی بے اللہ کرے جوئے مسئلہ سمجھ بھی آونجے والعمل کرن دی توفیق نصیب اللہ ایک اور فیدہ بھی ہے محبت اللہ زرم بٹھا ہے یہ نا عبادت اللہ سے جڑا ہے عبادت دا محبت نالتا موہی چھوڑے پانی دے چھلکے دھائے پہنڈے حالانکہ حقیقت اے ہائی کہ ہر پیغمبر نے جو انداز تے جو دعوت پیش کی تیے اس دیا نالیاں دا مرکز جے رہا وہ محبت تے قائم ہائی اللہ پاک نے انسان کو انسانی اسے واسطے آکھے ہے انسان انس ویچو ہے انس دا مانا محبت ہے اور اے محبت انسان دے خمیر ویچے البتہ اے محبت پھیل دیئے کدے مال دیر چل دیئے کدے جال دیر چل دیئے کدے عشق معشوق دیر رسیہ تے چل دیئے کدے پانیاں تے چل دیئے کدے مردیا دیا ہڈیا تے چل دیئے اے محبت کدے پیر دے ہتھا تے چل دیئے کدے تویزہ دیر بھج دیئے کدے اندیاں دیر چل دیئے کدھے لہرتے کدھے مہرتے کدھے نہرتے کدھے جہرتے کدھے دریاتے کدھے فضا تے کدھے ادا تے اللہ فرماندہ ساریاں دھاریاں سمیٹ تو اپنی محبت یا لگامہ مور کے ایک میری ذات دی طرف کرو تاکہ نہ تُسا میرے کلو پھوٹ سگو تے نہ میں تودے کلو پھوٹ سگا کائے سمجھا ویسے انشاءاللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس واسطے تریوی سال دی اپنی زندگی دے اندر سب تو زیادہ زور لگایا ہے تا اسے بات تے کہ لوگوں اپنے دل دے اندر اپنی محبت جیڑی مالک دیاں کو معفوظ رکھو ایتھاؤں عبادتی میں دی بن سی ایتھاؤں تاڑی حرکت وی عبادت تاڑا کھانا عبادت تاڑا پینا عبادت تاڑا میاں بیوی دا تحلو کی عبادت تاڑی شادی تے مرنا تے پرنا عبادت تاڑا چلنا تے بیٹھنا تے کھانا عبادت تاڑا بھول ونجنا عبادت تاڑا نیدر کرنا عبادت سرط ہے کہ تار محبت دی کرانٹ محبت دا یہ جو دی آوے کہ وارڈ بائی وارڈ کوئی تلاش کرتا روے کوئی شمار کرتا روے ایک دے اتے رکھے دوسرا جنے یہ ساریوں تاراں ترٹ جان مگر جنی تار توڑی فطرت والی دل لے چے اپنے پیدا کرنے والے دے حق وے چے او کدی ٹھلی نہ ہو جایتے ترٹ رہے شارہے تکبیر شامل سعید خان جمیت شاد و طوحید و سنہ سنہ تھوڑا جاہور اندازہ اختیار کرو اللہ دے رسول فرماندہ ہے محبت ایج کرو کہیں دے نال بولو شابس سارے بولو محبت ایج کرو کہ اسنو آنکھنا پوے اسنو اتو سڑ کے آنکھنا پوے میرا پیغمبر اے چچرا میرا محبوب ہے پیرو ننگا بھی میرا محبوب ہے جیڑا شین نو سین کر کے بولیندہ ہے اے بھی میرا جیڑا ستا پی آئیا پیرو ننگا اے تے سیرو ننگا اے بھی میرا محبوب ہے اللہ پاک نو اتو سڑ کے آنکھنا پاک نو اتو سڑ کے آنکھنا پوے اللہ مینو انا دینا المحببہ تے کیوں اللہ اکھر مینو پچھے لگ گئے کیوں یو حبو نا وجہ ہمیشہ بعد اچھ ذکروں دیے اے جملہ معللہ ہے یو حبو نا ہو یو حبو میں جملہ مالولہ اے او جملہ تعلیل تے اللہ تے سوال پیدا ہوں دا کہ اللہ تُو ساڑی جن صدا تا نہیں تو انو محبت ساڑے نال کیوں ہوئی اللہ فرمان دا ہے اے مجبوری آگئی ہے تو انو میرے نال جو ہو گئی میں انو تو اڑے نال ہو گئی اللہ 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 امان نال دسو ہو سی لے بلال اور یہ کی سمجھیں دے ہو سی صدیق اکبر تا خیر چھوڑو تو ساوو تا مقام ایک الگ دینا اجرحان پیرو ننگے چچرییں زبان نالے تے دو دو مہینے جننو ٹکر دا بھونگا اینا ہی لپدا صرف کال اللہ تے کال رسول اللہ پہ کرندے ہون دے آنے تے کمالے زمین تے دھتھے پہ ہون دے آنے جلے اتو سڑ کے اللہ آکھ ہے اسی میرا پیغمبر مار کے نو آکھ چھوڑ جے پہلو دی لڑیاں تو سا میں نو دیتی ہیں تا میں بھی رحمت تا نو دے چھوڑی یو ہی بو ہم یو ہی بو بولو یو ہی بو ہم و یو ہی بو نا عام لوگ مانا کرے سن کہ چونکہ اس محبت کی تی اس واسطے یو ہی بو نا محبت پہ کریں دن پر ماننا اے نہیں بھائیو اللہ فرمان دا ہے میں محبت کی تی کیوں یو ہی بو نا پہلے انہ دے دل دیا تھاریاں دیتیاں انہ دے دل دی محبت دیاں تاراں یو جین محبت کیاہاں آنے بھائیو اور اس سنے گوہتے لطویں کوئی نہیں دیتی اوہ فرشتے اوہ اس واسٹے میں کیتا ہے یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے ہے سارے جہان کو اسے چھوڑ دیتا ہے تے میں ساری جنان نوں رحمت دی کمان نوں یہ دیوتے سارا مرور دیتا ہے گل سمجھا دی پہنے اوہ پچھو جڑا بیٹھا ہے میرا یار ایک چٹی پگڑی افدہ حیران ہویا بیٹھا جو پتہ نہیں آج یہ کیے بیٹھا تھا ہڑے سمجھ آوے سے مسئلہ ہے انشاءاللہ توجہ ہے تُسا اڑھنے نہ دیکھو پھر دیکھو یوہیبو ہم والاکھو یوہیبو ہم یوہیبو ہم اوہ محبت کریں یوہیبو فیل مزار علمات پچھو یوہیبو اللہ فرمان دائے آخنا نوں میرا پاک پیغمبر اوہ بلالا اوہ سہیلا اوہ سہیبا اوہ سعج بن نبی وقاسا اوہ امیر المومنین معاویہ اوہ ابو سفیانہ بھاویں چرکے آیا ہے تے بھاویں ساجرے آیا ہے بھاویں پہلے آیا ہے تے بھاویں پچھے آیا ہے بھاویں مکہ فتح ہوانا تُو پہلے آیا ہے تے بھاویں پچھے آیا ہے آسانو پہلے پچھے دا فرق سادے دربار چو کوئی نہیں پاؤندا آتا گیا ہے آتا گیا ہے یوہیبو ہم اینا نو آگ چھوڑ یوہیبو ہم اوہ مارکا اللہ پہ آدھا یوہیبو ہم مینیت محبت کی تی رکھنا اینا نال مزارے استمرار تے تجدد واس تیری آندا ہوندھا ہے اگا کری نہ کھلو تا یوہیبو نہ ہو دا اس واس تے الکرینا تو بلکرینا تے ہوا سکینا تو اللہ الاستمرار اس واس تے کانہونے اللہ کریم فرما دا ہے مارکنو اتلاا دے چا جہرے بیٹھے نہیں جہرے آندے وائن دن تیرے سجے کھبے انہاں کو آنکھ ڈے میرا پیغمبر یوہیبو ہم ایک سیکنٹ ہی اللہ تاڑے کھلو دل پچھا ہٹائیں دا نہیں یوہیبو ہم رحمت دا دل اللہ دا ہمیشہ تو آدھر کیوں یوہیبو اس واس تے کہ تُسا ہیک سیکنٹ واس تے اپنے مالک دی محبت دلی چوکڑائیں کڈھے کوئی نہیں سارے کائنات دیاں محبت دیاں رسیاں تا ترٹو اینڈیان مگر جڑا خدا دا نمبر آوے اوہ رسی توڑے دلی چوکڑائیں نہیں ترٹی رسول دی محبت وی ہے تا اللہ دی محبت دے تلے ولی دی محبت وی ہے تا اللہ دی محبت دے تلے امام دی محبت وی ہے تا اللہ دی محبت دے تلے حسامیہ اپنے باپ دی محبت وی ہے تا اللہ دی محبت دے تلے ساری شائع تلے اللہ فرماندہ ہے بلے بلے تیرا شان کیوں نہ چلے وقت کون چڑھ دے نو ٹھلے اللہ کریم فرماندہ ہے یوہیبو ہم و یوہیبو نہا کیوے عزیلہ تل علم امینی عزیلہ تل علم کافرین عزیلہ تل عزیلہ تل علم امینی توجہ ہے عزیلہ تل یہ میری محبت نشانی ہے تے میری رحمت نشانی ہے میرے پیغمبر کہ دنیا آپ پا تے جلد دی پائی ہے پر جڑے تیری سنگت چائن عزیلہ تل علم امینی ایک دوئے نو جفیں پا کے ودن قدائیں لڑ نہیں سکتے توجہو انہیں جڑے لوگ آدھیں صحابہ دی آپ پا تے جنگہ ہوں یہاں آدھیں کے نہیں انہیں سمجھو کھو کھان دے انہیں صحابی سارا جہان لڑ سکتا ہے صحابی صحابی نال نہیں لڑ سکتا اللہ دی محبت دی شکایت تھی انہیں دیئے جہے صحابی صحابی نال لڑے تھا ہار سائت میں تو سکتیئے روایت چھوٹھی ہو سکتیئے دفتر دا مگالہ ہو سکتا ہے بات تاریخ دی خلط ہو سکتیئے قد خدا دی کتاب خلط نہیں ہو سکتی اللہ دی کتاب آدھیے از اللہ دن المومنین سارے جہان نلو پھوٹ سکتیئے مگر محمد دے ساتھی آپہ سچ نہیں پھوٹ سکتے اللہ سمجھان دی پہنے شیئے وکیل اکمن واقعہ کے جنگ جمل تے جنگ سفین حضرت عشاء صدیقہ تے حضرت علی دی تے حضرت علی دی لڑائی ماں کا سب جھوٹ تے بکواس ہے ہیٹی سچ نہیں سچی بات ہے تو خدا دی بات ہے جنات ہے روحہ ماہو روحہ ماہو بینہم میری محبت دیا رسیاں لگیاں ہویاں ان محمد دے ساتھیاں دے دل لے چا ہر شاہر توٹ شکتیئے خدا دی محبت دی رسی کراہی نہیں توٹ شکتیئے سارے تکبیر صحابہ 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 جمعیت شاہد توہید و سنہ اوہے پھولے ہو تو سا اللہ انجھے پھجے دے دویاں جماعتاں دے چا محمد دے صحابہ دے شان جتنی اشاعت و توحید جان دے اللہ دے آسمان تلے ہو اور کہنو پتا کوئی اللہ اللہ کیونکہ جتنی ہے جب آتا چا پھجے سوڑے قرآن کوئی نہ ملسی اوڑے ملسی یا فتوہ یا توفان قرآن نال دلائل نال لوہمن واتا پتا لگے کہ محمد دے ساتھی یا دا کتنا محبت تیرے دل لے چا اللہ 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 کوئی تکو آکھے جو صحابی آپا تیج بھیڑن منیسے ہیں بول ہتھ کھڑا کرو جڑے منیسو تیکو کوئی بخاری چاہا کے چا دکھاوے مسلم چاہا کے چا دکھاوے ابو داود حدیث دیا کتابا چا دکھاوے تو آکھے راوی روایت کرنا لے دا مغالتہ تا ہو سگدائے خدا دی کتاب دی مغالتہ نہیں آزر ہاں کوئی لر سگدائے محمد دی حٹھ جے کو لگ گئے خدا دی رحمت دی جفت جے کو لگ گئیے اللہ دی رحمت دی شکایت کرنا دی گنجائش کائی نہیں راوی دی شکایت ہو سگدیے خدا دی کتاب دی شکایت دی کوئی گنجائش نہیں کائے مغالتہ مغالتہ اچھا خیر چلو توجہ ہوئے وہ مسئلہ محبت اللہ پیش کرنا سے لگتا ہے اسی وقت انشاءاللہ میرا خالے والدی گرت شام دی کٹھی رہا چھپڑو دی گرتے ہیں تو تیزہ سے آئے آجانہ سم مونٹ بیچ بیٹھے ہیں چلو ٹوٹے ٹوڑی تے جلو امیر صاحب وقت کافی گیتا ہے ورمائی چپ کر چلو میرے باستے پندے جو پہنے اللہ اللہ توجہ ہوئے آئے وہ توجہ ہی ویکا ہے نا چلو ہاتھ تا کھڑا کرو جنہاں دیکھا ہی نہیں ویک توجہ مطلب ہے سارے موتوجہ بیٹھے ہو اور سنو ہر پیغمبر آیا ہے کائنا آتے چا یہ محبت دل لی جڑی یہ محفوظ کرر کیتے آیا ہے تاکہ تیزی ہر حرکت عبادت بانکے نکلے تو ستا رہے تا عبادت لکھی وے جب بیٹھا رہے تا عبادت لکھی وے ٹوڑ پا میں تا عبادت لکھی وے اپنے دل دی محبت دیا تنیا اتنیا محفوظ کر کہ ایک وقت چگر چودہ طبق کو کانڈ کرنی پاوے او کانڈے لے مگر اللہ دی محبت دی تنی کدے ٹھلی نتی وانڈے مثال سناوے چاہاہا ہے قرآن نے چکے حدیث چونے حدیث نے منکری ہوئے اچھا سنو قرآن تے حدیث دی ملنی جلنی میرے خالے سنو چاہاہا لوگاہا ہے آج کے قرآن نے میرا چاچا حمزہ اللہ آج او چاچا آج جی اللہ آج اکھے کیوں اتا وال پیا کرے نا ہے کدے سجے تھی نا ہے کدے خبےوں پھر نا ہے خیر ہی بھی وچا چا جانا تو میڈا چاچا بھی ہے تم میڈے گلے کھیر پیوانا لا پھر اپا ہی تیدا میڈا ہے تینا لیتری جی گل ہور بھی ہے اللہ صحیح فرمائے میں کو تیڑے باب عبداللے دا چہرہ تیڑے چاچے دا ملدہ جل کیوں بے قرار یا وہ نت قرار چرمش اللہ حضرت عمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بے قرار نبی صحیح فرمائے دل کیوں سائیں کے گلے اکے دیکھو اے سوڑیاں دے سردار پر آئے بندے پھر دے پہن تیہاں کل بندے لڑ دے کھلو تین اللہ دی عبادت دیاں تڑیاں دے تیچھے تیہاں دے پاسے نال کھڑا میں کوئی شرم پہ آن دائی اللہ ہوڑی تھا پتہ لگ سی اللہ دے رسول دی تعلیم کتنی ہائی تیہاں دے محبت دا کے گھر سی کھایا ہے اللہ دے رسول جو ہیک وقت چگر چودہ تبا کی چھوڑنے پونت چھوڑ دے وے مالک دی محبت نہ چھوڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن اپنے دل دیدہ سو کہ چاندھائے تو کہ یا رسول اللہ میڑے دل لیچے اے ارمانے جتھاں بھردے کھلیں بہردے بندے پرائے اتھا میں تیڑا چاچا کھار کے بھرہاں اللہ دی توحید پیچھے میڑا مطلع دے کے دل میرے دی گوائی میڑا اللہ دے وے ہاں تے میڑی کانٹ دیا گوائیاں میڑا محمد کھڑا دے وے ہاں اندر دا گوائی میڑا او ہو 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 ہاں تے باہر دا گوائی رسول اللہ ہو 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 اندر دی گوائی دا پتا لگ ونیوں ساج محبت ایج ہون دیئے کہ لوگ تاپنی تلیت جان رکھی ودی ہون دیلتے ہمزہ نے انج جان چہا کے بھوکا دیتی جنگو ہون دیئاں گھمسان دیئاں اس ویلے ہیتنی کلدہ دا حال میں مباریز ہی کوئی مقابلے چاہوانا لہا چل دیا چل دیا کافر بے انصافی کرنا گھمسان دی شروع تھی جنگ بیرے بیرے ٹکڑا ٹکڑا کتڑا 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 کر کے ٹکڑا کر کے ستے اندھیان اُتھے کو تپا سے ریوریانان ودی دیا جو بندہ بھاج کے چاہ کہتے والا پیچھا پیڑے چاہ یا کانڈی دھوڈہ کو کھڑی جا پہ جو چھوٹی لاؤں کہتے والا پڑے کلے کولا اُتھا ویندہ پہ آئے تلی تے جی اندر رکھی گئے آئے تے والا کے میدان جہادے چاہ وہاں ڈتی یہ سا آج ہے اللہ دیکھ کے انہوں باقی میرا پچھا کائش ہے ہی جری تیرے کلو بچا کے رکھے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم فرمان دے مصبر محلن محلن محلہ ٹھہر وان چاچا ٹھہر وان جڑویلے تیری ضرورتو ہی تو بھی لگا وانی کھول کے انہوں نے اللہ دے پاک پیغمبر یہ اتھو اتھ رکھ کے اللہ دے رسولہ دے خدا دی قسم مات داوی چھوڑا برداشت نم کر سکلا جڑویلے میں کسے کچھر دیئے اپنے پیو دے چھوڑے دے کر دی جڑا میرے جمعر کنو دو مہینے پہلے فراتی چکا ہے میری عمری میرے جمعر دے چھوڑے مہینے بعد فراتی گئی تے میرا ابا میرے جمعر کلو جاہے وان کلو پہلے دو مہینے فراتی گیا ہے تے اللہ کریم دے دسلال جڑے بہلے میں کسے کٹھیں دیا جو مہینے پیوک دے کھا مچا چاہاں تیرا چہرہ دے گھندا اللہ دی قسمیں ہاں ماندہ تھے اکھڑاں بیتے ٹھیک ہوئے میرے نہیں پیا تھا جو تو میرے کلو جدا تھی ونی محمد الرسول اللہ دا ہور خیال تی حضرت حمزادہ محمد الرسول اللہ زمین دے اتے اپنی رحمت نبوت دے اتو رحمت جذبات چاہے ہوئے تی حضرت صاحب وری محبت جذبات دا تقدس عرش برین نال لگاونا چاندہ ہے دل چرا دائے ہے جرے بلے ون کے لڑسا گھمسان دی جنگ پہ مشرقین دنال کبر چتہ دنال جرے بلے لڑائی تھی گئی جو میں شہید بھی تھی جن تا اللہ کرے میں شہید بھی تھی میرے دل دیاں گوانیاں اوپیادے سی جو محبت دا آخری کترہی میرے ناں تھی آکے وحادی پس تی میرے وجود دیاں بھرو شہادتہ تی گوانیاں میرا محمد پہا دے سی تی دنیا کو روسین کہنو مار ہون دیئے کہنو بھیل ہون دیئے کہنو دی رون دیئے کہنو بھیرا پہ رون دن کتھا ہی عورت مر دیئے تی خامد پہا رون دا ہے کتھا ہی خامد مر جرائے تی ظال بے دی رون دیئے مگر جے کر میں اتھو ٹور گئوں تا توڑے اکھی روسین تا میرے محمد دیئے میرے مید دلتے رون دیئے آم حضرت حمزہ دا غور خیال ہے نبی سائدہ مگر تعلیم جو جتی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کہ ساریاں محبتہ ترولنیاں پہنے ترولنی بھی رہے تھے او دی محبت ترولنی اجازت ہے ہون اے پھر دا آیا ہے حضرت حمزہ پھر دیوں پھر دیوں آنکھے کے کیتت یا رسول اللہ نبی قریب فرما دے محلن علا رسلے کا ٹھہر وان یا سجارا ٹھہر وان کی ہوتا وان لگی کھلی اجر تجوان لڑ دے پھر دے کھلو تے جرولے ضرورت پائے گئی تا والتے کوئی جادہ چڑے سا وان کے لڑے میں بھی اکھیت دلوی تھارے پہ آ مئی تاخری سے کم اچھ لگو جنائے جی ضرورت پائے گئی تا مگر دے سکونی بے چینی حضرت حمزہ دے دل لے چے اللہ کریا محمد جی دیا جی دیا میری لاش ٹوٹے ٹوٹے تھی وانی آجو اللہ کریمی گوائی دے آتے محمد زبانی گوائی دے آن آن بلاخر سات دفعہ اجازت منگی سے سات دفعہ اللہ دے پیغمبر فرما دے کہے نا اللہ 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 نا کلتے نا وانے دل میرا نہیں آندا پھر یہاں سے چمیدہ دل چرا دل رہا ہے جن میں لیتے کو دیکھا چا توڑے میرا باپ لیتا میں دنال کھلوتا ہے توڑے میرے رل کے دودھ کھیر پیمانا لاتا کھڑا ہے توڑے میرے پیودی پگ تکھڑ ہوتی ہے توڑے میرا امتی تایک کریدی رشتے دارا میں چوں کھڑا ہے میرے بلے سکون لال رہا ہے حضرت حضرت حمدہ سچیں دل اجازت شک نہیں ملنی مشکل ہے اس واسطے کے آتھیں پچھا ہاتھ کے لگے آندل آہ کے پچھ دنبا کی لسکر جڑا موجود ہے وہی آر میں دے حصت کا جکھاور دی چیزی ہے کہ کوئی نہ اے جو سات دن ہو گئے انتیسا تراتی اسادہ پیت پھکھا ہے کوئی خجور یا کوئی غزا دے ٹکڑا بھورا ہے کہ کہے نہ حضرت حضرت حمدہ کو جواب ملدہ ہے ٹھیک ہے تو انہیں سیدہ اے ایک دانہ خجور دا گئے اللہ اللہ موڑے چھنے سپاتا تے کھاتا کھائنے سے ایوے پھجدہ آیا ہے کلوارا ایوے بخلہ چپائی ودا ہے لدکہیں دا نہیں ہاتھ دے اندر ایوے آپڑیاں کچھا تے بخلہ بازو دبا کے ایوے گھرنایا ہے تے آکے گو کھڑ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ پچھنا جن راض نہ تھی وہ تو ضرور نسے آئے نبی کریم فرما میرے پوچھو میدہ چاچا کے را مسئلہ پچھنا ہے اللہ دا پاک بات بند آتا ہے مسئلہ یہ پچھنا جو پہش تو کتنی دور کھڑی ہے اللہ 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 دن سمجھے دیں بیٹھو آئے وہ سیرتہ حلاؤ چاہاں اتنے چلے بیٹھے ہو جو بتانا ہے اللہ دا حضرت رسول کریم آکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے دل اللہ کیوں پچھنا ہے میں کنوں پہلے تکو کڑی ضرورت پہ گئی آکے حضرت تسان جو آتے دے کے جہاں جہاد شریک تھی اتنا سواب تھی سی تھی اتنا تھی سی آخر بہشتے چیتا داخل تھی ورہ سے میں اوہ پچھتا پہ آجو کتنے فاصلے تے کھڑیے بہشتے آکے کتھو پچھتا پہ ہیں آکے اتھا ہوں جتھا کھڑا یا رسول اللہ یو تا فرماو چاڑی اتھو جے کھڑ بندہ دھوکڑی چمارے تا کتنے فاصلے تے کھڑیے نبی کریم فرمایا تا تا زل اے صحیح فکر اوہ میرا چاچا جڑی تلوار تیری تیری تلوار دی جڑی مکھی لگیے اسے مکھے دی دھار تے سائے دے تلے بہشتے کھڑو پییا دور کائنی آکے سمجھ کوئی نہیں پیان دے وہ سوڑیا دے سردارا اوہ سید المرسلینہ امام المتقینہ اوہ دجا دے دور کرن والے آ اس رات سہرے بنن والے آ نو شاو گھوٹ بن کے جنج چار کے اللہ دے عرش دے تلے تم کامر والے آ میں کو سمجھ نہیں پیان دی سمجھتا سی جے میں ایک گل پہ پوچھنا اے جڑا دانا کھجور دا میں جدی کھڑا میں چھاؤں کھاونا شروع چا کر دھوکری چا مارا اے در سویا رسول اللہ اے دانا پہلے مکھو سی یا بہشت پہلے آوے سی اللہ دے رسول فرما دن جے سچی گل پوچھے تا اللہ دے کسا میں دانا کھاونا شروع چا کر مولچ دو کا پینٹ دا چا ساکتے والا دھوکری چا مار اجر توڑی میں دانا تیرا کھجور دا جور کے کھانا مکھو سی تی بہشت پہلے آوے سیا یا گھر سوئے تی دانا کھڑ کے وہاں دیتا سے آتا اکھے لگا یا رسول اللہ میں کو ڈاڈا پتا ہے تو محمد پاکے سوڑے آدھا سردارے کائناتا سیراتے بن لائے یہ کوئی تیرا امتی بہشتے چھوڑے لگے تا تو غردے کو منہ نہیں کرے میں کو پتا ہے جے بہشتے چھ کوئی ویندہ پہ ہووے تو تا آپ واللہ ہو یدو لہ داری سلام اکلاوی تیہ تو رسول بہشتہ لیتا بھلائیں دے ہو جے ماں ڈھوکری مار کے بھاڈ پاواتا تو سا نرازتا نتیزو اکھے نانا کوئی نرازتی تا چنگاواتے ڈوکا پینڈ دا کھے ہوئے کچھ دے ہوئے جے میں کھاورواتا بہشتے بریدی چھوانی کے کھاس اللہ اللہ دا پاک پیغمبر دلچ کھلا محبت لئیے خیال دلچ کھاندہ ہے جو چاچا میرا نوانیا چاچا محبت حمزہ کوئی ہے محمد دی تے محمد کریم کوئی محبت حمزہ دی پر ساریاں محبت تلے کھلیاں تے اللہ دی محبت بلے بلے ہوئی کھلیے محمد کریم کو تا چھوڑ کے ویندہ پہ آئے مگر جتے جان کی مدی منڈ لگی کھلیے اتھے تڑائی پچھاٹ کے نہیں ویندہ تیری نے جوگہ کوئی شاب سا دے نائی نائی آج لگنی منڈی اشک دی مکہ اندر موسیقی موسیق موسیق ساری محبتہ پچھا رہے گئے ہیں کہ جیتھے جان لگ دی بھائیے اتھے دھوکڑی مار کے گئے آئے اللہ درسول پچھوں کے کھڑا دے اللہ اللہ اشہاد اللہ دیکھ گن میں آدھائی رہے آت میں کھانے سمانے ہر کے کر اشہاد گواں تھی جو تیدے اسکیچ میں محمد دا دل دا تکازائی جیڑا نہا جوے ونے اوہ تکازائی اتھائی رہے گیا ہے پرتائیں اور ڈٹھے یار دی سنگتے اندر اپنی جان دے ونوستے آگے اللہ ہمشد اللہ گواں تھی کھڑی شہد گواں جو میں آتھا بیریاں تیتاوی تیدو بھاجو گیا ہے میں آتھا بیریاں سبران سبران سبرو کا سبرو کا محلن محلن واوی تہمی تیری طرح بھاجو گیا ہے اللہ ہمشد اللہ تُو گواں تھی اور پچھا کشا بچے کائی نہیں پھائی میرے چاچے دی یہ بچیاں تا میں بچیاں میں بھی آپ پہ آتھا اللہ سلامت رکھے ایک واری تا وال چہرہ اپنے چاچے دا میں دیکھ گھنگا اللہ دے پاک پیغمبر بہار بھاریا دعا پہ مگدر اللہ پاک دے تقدس دا منظوبہ کوئی ہو رہا اللہ دے پاک باز پیغمبر دے تقدس دنال اللہ پاک دیا مرضیاں مل ونجن تاؤں دی آپنی مروی ورنہ آپنے فیصلے نوی نویاں جاہیاں دوتے رکھے جاتا ہوں دی آپنی مروی محمد کریم کھلا دائے ایک واری والاوے میں والدے کی ناپے چاچے بچھرے کو اللہ کریم دے تقدس دی سورا دنیا تا والا سے پڑھتے دے چاچے کو میں اور قیامت پہلے والا نہیں دے اللہ حمد اللہ حمد گال سمجھے دے پاک ہو کہ کوئی نہ اتنی محبت لا جو ساریاں محبتہ پہ چھا رہے ونجن ہکے اسے دی محبت علی تار جہیتے کو تور پہنچانے ایمان نال دسو توجہ ہے جہیلیو جہی محبت ہوئے مالک نال وہ کہے کبار تے وائفی تو بان کیا بھی نائیں 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 انسان دا پتر تا کوئی نہیں بیدہ دا پتر بنجے تا بانجے کیوں کہ دو تار ٹھلی ہو سی تتا کہے دو چھے دو تہا رکھ سی کڑائی مردہ برونے کڑائی طویز نہ لکھائی سی وان کے جو پیر بیٹھا ہے جہاں پیچھائی پلی تیرے بیٹھا ہے گھوچے مرے گا اڑاگ بڑاگ ستارے تنگ نیاجی پوجی چرکا چوچ پھاک یہ کہ وان کے ساتھ کھبی ستھل نالکے بن چبان لکے پولے پہ باہر نکلا مارے سوار دے پترہ اتنا دلیر خدا دی تکلیر جی تھا ہی بہے کے ہاتھ گھتی بیٹھا پر تیرا تکا میں تو تک باگھول بلہ ہے اصل بے حیات ہو ہے جہاں پڑی تار ترور کے تیرے کو لوگیاں کرا ہے اصل تا ہو بے حیات ہے اس واسطے ہر پیغمبر نے جتنا سور لگایا ہے اس باگتے کے لوگوں اپنے دل دی محبت دیاں تنیاں ہوں مالک دے دربار کنوں ڈھلیاں تھی اگر ڈھلی تھی گئی تنی تو والے جو کس کے رکھو کہ میں میرے چاچے حمزہ نے رکھی ہے جو میں آتھا بھی رہاں تم ہی آتھا ہے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا چاہ فرماوال میں کوئی تھا چین نہیں آتا میں انہیں بہشتے چوے تھا پہلا حملہ وانکے کیتا ہے حضرت حمزہ نے انہیں یلہار لگی گئی ہے اللہ اللہ پنجی کافر ہکن وار نال کتری گیا ہے تے توقع کیتی گیا والڈو جے ہاتھ دا نمبر آ گیا ہے اللہ اللہ کتل کریندہ گیا ہے تے کتریندہ گیا ہے کترہ کریندہ گیا ہے جیڑا وڈے تو وڈے دلے رگو آویں لگ گیا یہ میں جہلے آن دا حضرت حمزہ دے گو ہواہویں نے کلوائندی آئی تے پچھڑو دا بھجوگ دا او پچھے ناکے بڑی آئی اکی یار اندے اگو تا میں کو لشکر ملہوم ہوندہ جو کوئی اٹھو ہو اور لتھی ودیر فوج کلوہ ملہوم نہیں پہ ہوندہ پنجھتیر کافر نو فنار کیتا حضرت حمزہ نے مگر آپ نے ہتھا دی کو آتے خدا داد بکشی ہوئی نال اللہ کریم فرما دے جی ترے تک لگ دے رائے گئے جی ترہ کو چھوندہ رائے گیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمانے جیدے جیدے وہیندہ چاچا میرا میں دے نظران دیا کٹ دے ہوتے آنے ہتاکے پنجھتیر کافر فنار ہویا تے تا چل دیا چل دیا کافرہ نے سوچیا اے یار سارے اکو مقادس نے مرہن بھا کہے کلو نہیں اور نمبر وار میں لڑوتے پھرو اور گمسان تی جنگ لڑوتا کہ اکو مقا سٹو ورنہ پوری فوج ڈال متھا دیتی کھڑائی سبحان 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 بابا اے ہورکیڈیا رجی میں اورا ڈیس میں رو گئے رو ماشاءاللہ بابا مازے بڑھڑے ہیں تو جنادے پرانال بندہ بکسی ہی بھی دا ہے بکسی نہیں بھی دا اب گناہگار آدمی ہو رہے ہیں نیت کردار آدمی دا میاں فلپکی بیٹھا ہم جو اللہ کرے کوئی آج کہیں بڑھڑے کا جنادہ پڑھنا پا رہے ہیں توڑے تھا جو گناہ کا معاف تھی بچے پرزید کی سارے کو عزیز ہے خیر اور بزرگ سمجھ گیا انڈے تھا بیٹھا ہے اور غور نال پہ جائے دھا جو رہے بھامے تم بہت آن دیئے میرا جنادہ پڑھ دیئے توجہ ہے اچھا کنی اچھی گیا پنجھتر کافر جڑے لے قتل تینڈا ہے سوچھیں دن جو گمسان تھی جنگ شروع کرو گمسان تھی شروع کر دیتی نہیں جو جاہ دونا فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَا اِمْ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِيَ مَيَّ شَا وَاللَّهُ وَاسِيُنْ حَلِيمَ اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد رسول اللہ پیچھوڑے تے کھڑنا اپنے چاچوڑی کند مقدس کو نال نالا دے رکھوالا ہے لیتے دا خیال کری میں دے چاچے دا میرا دل لادا جو اتنی فتح کر کے بھی والاوے تے میں متھا چوم گھننا اپنے دلیر چاچے دا مگر اللہ کریم دا اصل مقصد بھی کوئی ہو رے تاکہ پتہ دو مسئلے سمجھا دیتے نے ایک تائیں سمجھایا ہے میں اوہ کریندہ جو اپنی مرضی آوے کہیں پیغمبر دے آنکھے نیم لگ دا کہیں والی دے مشورے تینے میں چل دا کریندہ اوہ آنکھے 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 لگ دا چودہ تب کا دا لاکتے سہرہ میں دا محمد رسول اللہ او دی اکھی دے سامنے او دی او منگا دے خلاف او دے چاچے کو کڑائی دنیا تو ٹورا نہ دیوا تے ڈوچی گلے سمجھا ہونے آئی محبت تا سبق محمد کتنا دیتا ہے ضرورت دے لے محمد پاک دیتا مرضی کائنے جے جلدی لگا ونے مگر بہانے بڑا کے اجاغت مانگے اللہ دے محبت یا رسیہ مضبوط چارنواستے چاچا بھج گیا ہے جنگ دے آخر انا غمسان بھی جنگ لڑی ہے ایک بازو لٹک لڑکڑا آگیا ہے تلوار ٹھائے پہئے سجیا تھے جو انہیں تلوارے خبہ ہاتھی ہے موڈھا چھرکیا نہیں تے لڑکڑا آگیا ہے یہ یاد ہے اللہ اکبر فوزتو و رب دل کعبہ وہ ہاتھ بھی یاد ہے اللہ ایوی خالی نہ منجر دے اللہ اکبر یہ ہوئی جے ترٹے تا تیری محبت یا تاراں دے اندر ترٹے فوزتو و رب دل کعبہ یہ حرکت دے کے چکر دے کے یہ مریندہ ہے تے ٹھوٹ تے ٹھاندہ ہے ایک کافے دے موت بودھارتے لگ دا ہے انہاں ہر کا بھائی چھویا رائے گیا وقت ڈوجی اتھنال شروع تھی گیا ہے حتاکہ شہادت تھی بھین دیئے ظالمانے ڈٹھی آئے پنجتر تو زیادہ سڑھا کافر ماریا گیا ہے اور ہم کا جل شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں کلیجہ چبامنا شروع کر دیتا ہے انہاں زبان ٹھوک گی دیئے انہاں ہوتھ کترنے شروع کر دیتا ہے انگلی دے پوٹے جلیان اور کپڑے شروع کر دیتا ہے تیرا دیں اگلیاں دے پوٹے تاکہ حلیہ بگار دیوا ہے پہچار کو ہی نہ کر سکتا ہے اللہ جنگ ختم ہو گئے ہر کوئی اپڑی اللہ شاچہ میں لگا توجہ ہے محمد صورت ہے اللہ اللہ واپس تا نہیں آؤں ڈٹا میرے چاچے کو تا دیکھو کتھا پہ آئے ہر کوئی اپڑی اللہ شاہ سبھال کیتے ہیں تے سنیار کیتے ہیں ہیک لاشی ہو جئی یعنی سنیار کرڑو والا یہ دا حلیہ ختم کر دیتا ہے ظالمانے چہرے دا حلیہ بھی ختمیں ہوتھ کترے گئے ہیں تے نال انگلی دے پوٹے ہی کتے گئے ہیں حتاکہ سبانوی گدی کو لو پھدگے جتاں کر سکتے ہیں چھک گی پیئے حتاکہ سینہ چیرے ہیں وچو کل جا کڑ کڑ کے چبا چبا کے ہندہ نامی عورت لے چبا چبا کے کھا دائے پیا محمد الرسول اللہ فرمان دے دیکھو میرے چاچے دا وجود لاش کی دے گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیا دیں اللہ نہ بھولا ہے وہ سوڑے گھوٹ چھاں کائنا دے اللہ دے لگے ہوئے باک دنیا دا پھومور محمد الرسول اللہ تیری خوش رو پئیے تا اتھا پئیے مگر سینہ پردہ کوئی تقدس کوئی نہیں حضرت محمد الرسول اللہ فرمان دے سینہ روہ سینہ روہ سینہ روہ یہ لے سینہ ر کائنی آئی فرمانے منیو میری پھوپی صفیہ کو گھننا ہو اللہ 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 منیو حضرت حمزہ دی پھیر کو گھننا ہو میری پھوپی صفیہ کو اپنے پھرا دی اللہ شاہ کے سینہ روہ اللہ کریم دے پاک پیغمبر دے پھوپی جنہ رو لے گھروں چلے لگیے اللہ دے پاک پاک بندی راکھے تیدا پھرا حمزہ کام آگیا ہے خوش ہو گیا دی اللہ دے قسامیں توڑے میں اینجی تا بس رہتے موئے اور پھرا دے واستے تا نم پھئی ون دی ون دی پہیا آنڈی تے خدا نال محبت دیا رسیاں گھٹھا نال دے پھرا نال دی پھریا جنے پھلے دوران دی پھرا آئی کر سکتے اس وقت یہ کیا ہے ذرا صبر کر کے آسی حضرت علی ادھے تردے پہل حضرت صفیہ آن دن ہوا کیا نام میں بوجھ گئی جیلی پاروں میرا محمد و رسول اللہ میں کو عدد پہ آئے وانیتے میرے پاؤں چرکنوں پہلے میرے محمد کریم کو آگ جی میں صبر نہ کرنا ہو گیا میرے بھیرا لکھا قربان اللہ انڈیٹھے دی محبت دیا تارا تو میں سارا کچھ تا قربان کر سکتے ہیں اللہ دی محبت دیا قربانیاں کدھے ہی نہیں پیج کر سکتے ہیں میرا بسواس نہ کریں میں نے بے سبری کریں دی اللہ اللہ توجہ دے آئے آگئی حضرت صفیہ نبی کریف فرمانہ سیان اللہ اللہ ایڈو ٹٹول ایڈو ٹٹول ایڈو ٹٹول ایڈر حصے ہاں نکتے ہویا انتے باقی ہیک حصے باقی بچے ہویا دیکھ کے آدھے یا رسول اللہ ارادی پھلیانا نمونہ ہے تو میرے بھیرا دیکھ تھا دا اوہ تو اللہ کریمی دل چیل کا کر دیتا جو واقعی ہوئی ہے اللہ دے پاک پاک بھرجل نے ڈٹھا ہے یقین ہو گئے کہ زبانی کتی گئی ہے مسلا کر دیتا نے حلیہ بگار دیتا نے پچھا ہٹ کے آدھے یا آیوہ اللہ اوہ لوگوں میں کو اللہ بھی قسام لان اوہ سببے میں سلی آبادا مجدہ دی نبو وقتی پتھ لیتے چڑیا نبو وقت تاج میرے صحت اللہ کریم نے رکھے یہ جہی نہ مصیبت قدائیں اگر آئی اتنا قیامت وری قدائیں یاونی لان اوہ سببے میں سلی آبادا یہ جہی مصیبت وال قدائیں یاونی میرے صرف دیتے اللہ دے پاک بھار پیغمبر نو سیران دیا لے پاسے کھلوتا ہے محمد الرسول اللہ لتا لے پاسے آکے عبداللہ ابن راہ آگیا ہے آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو آکے انہی دید جدید ملا کھرائے محمد الرسول اللہ دے محمد کریم زبان چھو لفظ کوئی نہیں پاہ زبان چھو لیندے نہیں پاہ بلیندے نہیں پاہ مگر اکھی رو دیا نو کہوں ٹھلے اللہ کریم دے پیغمبر کو ڈے کے عبداللہ ابن رواد آئے بکا تہین الوحق کا بہا بکاو وما یغن الحویل عن البکاو سلام اللہ علیکہ فی جنانی یو خال تو آنائیم اللہ یزولو کہیں دی خوش قسمت لاشنے ہو لوگو ایسا حمزہ دی کہ میاں ساری کائنات مر دیئے کہیں دے سیران دی پیور ہوندہ کھڑا ہوندہ ہے کہیں دے سیران دی ماں کھڑی رون دی اندی ہے کہیں خامن دی زال کھڑی رون دی اندی ہے کہیں دے خوش قسمت حمزہ آپ تبہش تچو دہ تیل دائے اندی لاش دوتے محمد دی آنکھ کھڑی رون دی اللہ اللہ توجہ ہے واپس والو والا یو آئے کتا آئے خیر اے ہے بھائی لفر اے دا ششتا ہے جتا کو بھل سی کیا مت تھوڑی رہے بھائی رابط ہوئے نہیں ہوئے آکھ تو محبت اللہ اللہ اس سے محبت کو تھوڑا جیے کھولو تا ہی تھا عبادت مردی ہر چیز زائے تے برباد ہو جاوے مگر بندے مومن دے دل وی چو محبت خدا دل کا دے زائے اللہ فرمان دائے اووی زائے نووے تے اندر لے دوچے دی محبتی بولو بولو ہاں تے دے دل دے چواں کونے آویچ محبت رہے تا کین دی رہے میں اللہ دی جے وی چے کہیں دوچے دی آنے نہیں لگی تو میں رہا رہے نہ دے تھا میں رہا نہیں دیکھو میدے محمد الرسول اللہ دے دل لے چاہ آئیشہ صدیقہ دی محبت کچھ زیادہ آنے لگی ہے میں رہا نہیں دی تھی میں تحمد چلوائی آئیشہ صدیقہ دے بہتان چلوائی اج لوائی جو اوہو محمد جے رہا تھا اندہ جو اللہ سانیا میں کونے تا سٹیندہ رہنا جے ہی ماہی دنا نکلے ہوں کو سفر تے کھنوے نا میں بے انصافی تنم کرن دا پر کے کرا اللہ سانیا میں دے رس دی گال نہیں کئی دو جی اور دا ظال میڈی دا نا نکلے او میڈی نا لوے سفر تے تو ہی میڈا دل جڑا ہوں دا ہی آئیشہ دو رہا دائے پہ اوہو محمد پاک جڑا تھا آئیشہ میں تی دے سر دا در دی برگاشت نہیں کر سکتا اتوات اللہ کو پتہا اندر دیا جانے میں دریاد ویچ سمندر دے ویچے والیہ ملا جانے ان مہارے جانے اندو جے کہے کو کیا پتہ اندر دا مقام دینا تجرا تقدس ہا اتہا اللہ سانی کو پتہ اللہ پاک دٹھا جو محبتہ لی جی کوٹھی آئینا میدے حصے دی اوہ کئی دائی آئیشہ سے دی کئینا آگے جا مل گھنے تھوڑا جی اتو رکھ دیں چھوڑا جو آپ نے تکانے تے محبتہ ونی بندہ بندہ رہا ہے ونیے تے خالق خالق رہ ونیے جانا ہے تکبیر آپ نے کالی میندی لگاونا جائز ہے مگر کالی دے ویچ دوی پیلی بھی ملا لہے اگر نیڑے آکے دیکھو میں بھی ملائی بیٹھانا اوکا دھوت کالی جنہی کرنی ہے جو بندہ دیکھانا پتہ لگی جو بشی ہو رہے یہ ٹھیک نہیں مگر مجاہد واسطے اوی جائزے حضرت امام مسائل دا سر جس وقت گیا ہے کوفے چھے اس وقت تازہ خضاب کالا لگاویا ہاتھ پچونجہ سال دی عمر اس وقت آئیونا دی مجاہد واسطے اجوی جائزے تجرا حرام آکھے او آپ حرام ہیں البتہ اوے اگر آدمی لگائے بہتر اے ہے اولا طریقہ اے ہے جو سفیر جو تھین دے پہ انتغامر دے وے خدا ڈال وقابل کرنی پہ وقت کائنی تے جے کرو کر دے وے اس ہی راتے تے جو مشرکانوں کے سارا تاوہ تو عبادت نال باروئی پہ کائی تھوہ جاتی پہ اہل بیدت دی کرے ہو لگتے پھجیدہ جنت جاوے مشرک کو مندہ کرنا ہی عبادت ہے مشرک دی ہو لگتے کرنا ہی عبادت ہے مشرک نو یہی یہی چکرے تا ہی عبادت ہے خدا دے بشمن دی جے کر ہر شاہ پت کے اوکا ٹوکا کر دے رہے تو ہی عبادت ہے تے جے مشرک دے سارا واسطے آنکھے جو یہ یہ نہ سمجھے جو انبرا رہا لائے چلو چار دے آنے ہنے میں ہونے آیاں دے چیرے کٹھے پی تے ویسے نہیں نیت کا لی کرنا ہی دا کیوے مجھا نو دین دا تا تے اوڑوا دے اللہ سائیہ میں آکا نہیں پہ کرنا میں تے دشمن دے پاہتے کرنا پہا حضرت عمر جیتے ہیں کئی مشرک کنے کھانے دے کیا دے دیکھو میدھرے کو دے دی بخاری شریف سولما پارا یا مشہدر میں کیا نا ترائے ترائے واری پاد نکل وئی گا مشہدر یعنی مطلب کیا نکلے کہ یہ کم کرے کہیں دی رضا واسطے اپنے نفس دے خوش کرن واسطے نہیں خوش کرنا مقصد ہے اللہ دی دھر پہ کرندا ہے کہنال پردہ پہ ہے تو اللہ دی دھر کر کے کہنال رسدہ پہ ہے تو اللہ دی دھر کر کے اگر اللہ دی رضا موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم کدری بندے دی محنت ضائع نہیں کرندا ویسے ابن ماجہ ویچ حدیث کھڑی ہوئے ایک بندہ لنگا او دی دھر چٹی ہائی نبی کری فرمایا حازہ حسنن برا سونہ او پچھلا دو چھا لگیا او دی دھر رتی مہندی لگی ہائی نبی کری فرمایا اگرے تے سونہ پہ لگ دیئے تری چھا لگیا ہویا او دو تے کالا لگویا خضاب نبی کری فرمایا اے دوہاں کو لو سونہ لگ دا پہ ابن ماجہ دیکھنے ہاں اس سے باستے کو لوگ مجاہدان نا یہ خلط ہے یہ تا ابو زورہ مصری ہو گزریک جہاں آکھیں جو لمبی دا رکھانا لئے یہودی ہے اسے آکھیں گل جنہی تو بیٹھا کرے نا آج تک ہربی سعودی عرب آلے تو کو پتا ہے آج تو چانت سال پہلے سعودی عرب اچھا آدمی اتھو دا کو ونجی آرہ تھی او دی داری ہوئے ہاں اے جی میں ہاں فیر فیب دیئے خلی فیری بستی آلے بھی یہ یہ ونجی آرہ تے نہیں پتہ گھنے نہ ہو او آدھو دا آنتا یہودی پس تیری لمبی داری جو یہ یہودی تا نہیں او آگا نا 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 نو مسلمون میں تا مسلمانا او اصل ہے جو مصر دے بیچے کا آلے مغدر ہے ابو زہرہ مصری آج تو سیکرہ سال پہلے تقریبا پہ ہوندہ ہے تے اس نے لکھیا ہا چاہ کہ خالف المشرقین والیہود ان دی سندر چاہ کیا دی یہ دا معنی ہے جو مشرق داریاں نبیہ کریں دے انتو ساں گھٹا ہیا ہو او تھا او نا عربیاں و تا داری دی کس کا سری دال کر آنے شروع کر دی یہ کبوتر دے کرنے ہوتے گاننے ہوتے یہ دیکھو آ اکثر عربیاں داریاں ان جنر خات چکی ہویاں پچھے جنر علماء نے مسئلہ دسیاں او سے لے پتہ لگا بھائی مشرقین دی مخالفت جری کرنی تے یہودیاں دی او داری بھتا ہونے چھے گھٹا ہونے چھے نہیں او دیں دیان گھٹی داریاں نو یا کترائیں دیان مسلمانہ کو حکم آیا کہ مچھا جنریاں او گھٹا ہوتے داڑی بولو تھی یہ جڑھی آئی بہن یہ مچھاں رہے یہ مچھاں دیا میں یہ جڑھی کھان دے پیون دے بھائی نیزران دی پیٹوکا شاہ ہے جڑھی کھان وانا پیون دے بھائی جو مون دے چھوال انہ کو سندھینے موسچھا مون دمانا موت چھا دمانا لسی یعنی لسی پیون دے بھائی جو آل وچ برد بننے ان کو مچھا سرے ان رکھنیاں حرام ہیں امید ہے علمیہ پشار چنیوڑ قرآن حقیم کے ساتھ ظالمان حقیق سے آپ خبر ہوئے جب آپ کیا زبادہ ہیں انتبکہ رکھتے ہیں یہ جیسے بات پوچھنے جو لوگ قرآن مقدس دی توہین اتنی کریں دے ہیں جنہیں کیتی گئی ہے اللہ پاک کو نظر دے اپنی خاص لعنت دے توفے بھیجے تے تباہتے برباد کرے مگر گل اے ہے کہ تسا مسلمان نچوکے زاوک نہیں رہا اللہ دے قرآن دے اتنی عمل کرنا مسلمان چھوڑ دیتا ہے اس وستے ظالم ایسے مسلط ہوئے جنہیں جتیاں نال مسیح تچوار کے قرآن نو دھکے تے تھڑے مرہن دے نبوٹانا جنہیں مسلمان قوم کدے قرآن دے اتنی عمل کرن دی آدھی ہون دی اللہ پاک فرماندہ ہے ما یغیر اللہ بے قومن حتیٰ یغیر ما بے انفسہم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا مسلمان آج سنبھل ونیے خدا دے قرآن مقدس نو اپنے دلنا لیکن نے اس کو تحریک اٹھا ونی ضرورت ہی نہ رہا سی ایک کدے تے ظالم سارے برباد تھی ویسے انتے کوئی مسلمان مسلط تھی ویسے بہران سانے پانچ تھی گئے انشاءاللہ زدگی ہوئی تاول بن سو ہون نماز اللہ دی عبادت دی بیر نہ کروں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہر کوری بیٹھ رہو علامہ صاحب اچھا دریاء وستے بھائی دریاء وستے کے دعا کرنی ہے بھائی پانی ہو زیادہ اچھا بھائی دعا کرو سارے مسلمان